تو اب ہم اپنے پی رول کے بارے میں بھی بات کر چکے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنی بینک ریکنسیلیشن کی طرف اب ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے قویق بک کے اندر ہم بینک ٹرانسیکشنز کو جو ہے وہ امپورٹ کر سکتے ہیں اور میچ کروا کے ریکنسائل کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر چنا جانا ہے رائٹ پر یہاں پر آنے کے بعد جو ہے آپ نے یہاں امپورٹ ڈیٹا کے اندر آ جانا ہے اب بیسیکلی جو سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بینک فیڈ تو ہے نہیں بینک ہمارے کنیکٹ ہے نہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں اپنی بینک سٹیٹمنٹ کو جو ہے نا وہ امپورٹ کروانا پڑے گا ہم یہاں پر آ جائیں گے بینک ڈیٹا کے اندر بینک ڈیٹا کے اندر آنے کے بعد جو ہے کہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے کہ کہتے ہیں ایک سکرین اوپن ہوگی اب یہاں پر وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ان ان فارمیٹس کے اندر اب سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو ہے وہ فائل کو سیلیکٹ کر لینا ہے ہم یہاں پر آتے ہیں ہم فائل کو سیلیکٹ کرتے ہیں ہم نے اپنی ایک بینک سٹیٹمنٹ جو ہے بنائی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاؤں گا یہاں پر ہم آ جاتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ پہ یہاں پر ہم نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سیلیکٹ کر لی ہے یہاں پر ہم کنٹینیو پہ کلک کر دیتے ہیں یہاں پر کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے ہم یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد جو ہے جس بینک کے اندر ہم نے اپنی جو ہماری بینک کی سٹیٹمنٹ ہے جس سٹیٹمنٹ کو ہم نے امپورٹ کروانا ہے اس کے لیے ہم اپنے بینک کو جو ہے نا وہ سیلیکٹ کرنے گے یہاں پر ابھی کے لیے ہم نے جو ہے وہ اپنے کچھ بینکس جو ہے وہ create کیے تھے for example ابھی میں ایک شنیریو لیتا ہوں کہ میں اپنے جو ہے کہ کہتے ہیں یہ سینٹر انڈر کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ امپورٹ کروا رہا ہوں ٹرانزیکشنز یعنی میں یہ ایزوم کر رہا ہوں یہ جو میری ٹرانزیکشن ہے وہ میرے لیے اس بینک کی ہے میں نے اپنے بینک کو سیلیکٹ کر لیا جس بینک کی ٹرانزیکشن ہے یہاں پر میں کنٹینیو پہ آ گیا یہاں پر کنٹینیو پہ آنے کے بعد جو ہے وہ میرے سے یہاں پر کچھ سوال جو ہے وہ پوچھ رہا ہے اب اس سے پہلے میں آپ کو جو ہے کہ کہتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ جو ہے نا ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں کہ میں نے کس طریقے سے بنائی بھی ہے امپورٹ کرنے کے لیے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہے جس میں دیکھیں میں نے ایک طرح کی اپنی ایک جو ہے وہ ڈمی سی بینک سٹیٹمنٹ بنائی ہے جس کے اندر میں نے دیٹ کا کولم جو ہے وہ ایٹ کی ہے پھر میں نے ڈسکرپشن لکھی ہے اور پھر میں نے جو ہے وہ اماؤنٹ لکھی ہے جو پیسے میرے پاس ریسیو ہو رہے ہیں ان کو میں نے پوزیٹیو میں لکھ کر جو پیسے میرے پاس سے منی آؤٹ ہو رہے ہیں اس کو میں نے نیگٹیو کے اندر جو ہے وہ شو کروایا ہے اس طریقے سے میں نے اپنی جو ہے وہ ایک bank statement جو ہے نا وہ بنائی ہے تو چلیے اب اس کو close کرتے ہیں اپنی quick book کی screen پہ واپس چلتے ہیں اب آپ یہاں پر دیکھیں یہاں پر میں نے جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ fill کرنی ہے سب سے پہلے تو وہ میرے سے پوچھ رہا ہے کہ is the first row in your field is header جی میں کہوں گا yes میری جو first row ہے وہ header ہے پھر وہ کہے گا how many columns show amounts ہمارے پاس صرف ایک کی column تھا جو amount show کر رہا تھا پھر وہ یہاں سے میرے پاس سے date کا format پوچھے گا میری date کا format ہے یہ والا day day slash month month اور year year یہ والا میرا date کا format ہے make sure کہ آپ کی statement کا جو date کا format ہو آپ نے وہی جو ہے وہ select کرنا ہے اب یہاں پر جو ہے وہ mapping ہو رہی ہے یہ دیکھیں date کے سامنے date description کے سامنے description اور amount کے سامنے amount یہاں پر جو ہے کہ کہتے ہیں میں continue پر click کر دوں گا یہاں پر continue پر click کرنے کے بعد جو ہے وہ مجھے یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ generally income transaction جو ہوتی ہیں وہ positive ہوتی ہیں اور expense جو ہوتے ہیں وہ negative ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ banks کے اندر جو ہے نیگٹیو چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ جو positive ہوتے ہیں وہ negative ہوتے ہیں نیگٹیو ہوتے ہیں وہ positive ہوتے ہیں مثال کے طور پر کچھ bank میں جو پیسے آ رہے ہوتے ہیں وہ negative show رہے ہوتے ہیں اور جو جا رہے ہوتے ہیں وہ positive میں show رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایسا نہیں ہے ہمارے پاس original values ہی ہیں جو پیسے آ رہے ہیں وہ positive ہیں اور جو جا رہے ہیں وہ negative ہیں تو میں اس کو keep original values پر رہنے دیتا ہوں یہاں پر آکے میں اپنی ساری ٹرانزیکشنز کو جو ہے جن ٹرانزیکشنز کو میں امپورٹ کروانا چاہتا ہوں یہاں پر آکے میں اپنی ساری کی ساری ٹرانزیکشنز کو جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پر آکے میں کنٹیو پر کلک کر دیتا ہوں اب آپ یہ نیکھیں یہاں پر میں نے کنٹیو پر کلک کیا تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ سکشٹی فائف transactions جو ہے یہ import ہو جائیں گی کیا میں انہیں import کروانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر yes کے اوپر آ جاؤ گا یہ میں نے yes کے اوپر click کر دیا اور اب یہ میری transactions جو ہے وہ میرے پاس import ہو کے آ جائیں گی اب میری import complete ہو گئی ہے اب وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ جو مینا next step ہے اب میں نے next step میں quick book کے اندر جا کے جو ہے وہ ان کی matching کروانی ہے اب یہاں پر میں done پر click کر دیتا ہوں میرے پاس اب یہ transactions جو ہیں وہ import ہو کے آ چکی ہے اور اب یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر میرے پاس جو ہے کہ کہتے ہیں اب وہ مجھے یہاں پر کہہ رہا ہے review a few expenses now to help quick books learn how to categorize for you ابھی میں اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں skip for now پر click کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر ابھی میں اس کو skip for now پر click کرتا ہوں اور یہ میرے پاس آپ دیکھیں کہ 65 transactions ہیں جو کہ review کے لیے پڑی مئی ہیں اس کے اندر سب سے پہلا step 1 یہ ہے کہ ابھی صرف اور صرف یہ میرے پاس quick book کے اندر آئی ہیں ابھی یہ transactions جو ہیں allocate نہیں ہوئی نہ تو یہ expense کے اندر گئی ہیں نہ یہ income کے اندر گئی ہیں نہ ہی ابھی تک کسی customer کا balance جو ہے وہ کم ہوگا ہے اور نہ ہی کسی supplier کا balance کم ہوگا ہے اب ہم نے باری باری ان ساری transactions کو جو ہے as پر جو ہمیں دینی ہے اس کے مطابق ہم نے match کروانا ہے اب ہم step by step کے کہتے ہیں دیکھتے جائیں گے اور کرتے جائیں گے اس کا جو ہے وہ کام جیسے جیسے ہم نے کرنا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر میں setting میں آ جاتا ہوں اور یہاں پر آ کے نیچے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ page size کتنا ہے یہاں پر میں page size کو 300 کر دیتا ہوں یہاں پر میں 300 کر دیتا ہوں تاکہ مجھے ایک ہی page کے اوپر جو ہے میری ساری transactions جو ہیں وہ show ہو جائیں میری 65 transactions تھی تو پہلے مجھے 50 ایک page پہ show ہو رہی تھی باقی 15 الگ page پہ تو میں نے 300 کر دیا تاکہ ساری کی ساری transactions مجھے ایک ہی page پہ show ہو جائے تو یہ والا کام تو جو آنا اب ہمارا ہو گیا ہے اب کیا کہتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں اگلے کام کی طرف اب ہم نے باری باری کیا کام کرنا ہے باری باری step by step جو ہے وہ transactions کو جو ہے وہ match کروانا ہے یہاں پر جو date مجھے دیوی ہے یہ date سب سے end والی date پہلے دیوی ہے اس کو جو ہے کیا پہتے ہیں میں sort کر لیتا ہوں date کو means کہ مجھے sort کر کے دکھا ہے January پہلے دکھا ہے February بعد میں دکھا ہے and so on and so on یہ مجھے سب سے last transactions جو ہے نا وہ پہلے show کروا رہا تھا تو میں نے اب اس کو date wise جو ہے وہ sort کر لیا اب آپ دیکھیں میرے پاس یہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں یہ چیزیں ساری کی ساری آ رہی ہیں اب سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو جو چیزیں match ہو رہی ہیں وہ تو ہمیں کیا کہتے ہیں exactly جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ match ہمیں دکھا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو exactly match کرنے اب آپ دیکھیں وہ مجھے یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ customer one کی invoice جو ہے وہ 12,000 کی exactly match کر رہی ہے اب کیا یہ exactly match کر رہی ہے یا نہیں اس کے لیے جو ہے کہ کہتے ہیں ہم یہاں پر جو ہے کہ کہتے ہیں ایک دفعہ click کریں گے اب آپ دیکھیں یہاں پر جو میری transaction ہے bank detail ہے وہ مجھے یہ بتا رہی ہے کہ customer one ہے اور invoice 1229 ہے تو آپ دیکھیں جس سے یہ مجھے match کروا رہا ہے وہ invoice match کروا رہا ہے 1229 سے اور جو pay ہے وہ customer one ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ matching یہاں پر صحیح ہوئی ہوئی ہے تو میں اس کو یہاں پر اٹھا کے match پر click کر دیتا ہوں تو یہ میری ایک transaction جو ہے وہ کیا ہو جائے گی وہ match ہو جائی 65 میں سے اب ایک transaction میری match ہو گئی ہے اور باقی remaining جو ہے اب میرے پاس جو ہے وہ 64 transactions جو ہیں وہ رہ جائیں گی تو اب آپ دیکھیں ہم نے ایک transaction جو ہے وہ match کر لی ہے اور اب ہماری 65 میں سے 64 transaction رہ گئی ہے ٹھیک ہو گیا اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ telecom installation equipment پروائیڈر ہے اس کا ہے bill 098765 یہ بھی بالکل exactly جو ہے ایک match found ہو رہا ہے یعنی کہ جو ہے وہ آپ کا pay بھی match کر گیا ہے اور آپ کا جو bill ہے وہ بھی match کر گیا ہے تو میں اس کو بھی جو ہے کیا کہتے ہیں match کروا دیتا ہوں یہاں سے میں اس کو select کرتا ہوں اور اس کو بھی میں match پر click کر دیتا ہوں یہاں پر میں آتا ہوں اور تو یہاں پر میں match پر click کر دیتا ہوں تو ابھی میرے پاس جو جو transactions automatically خود ہی match ہو رہی ہیں سب سے پہلے step میں میں ان transactions کو match کروا رہا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے سے مل رہی ہیں یعنی کہ ان کے bill number بھی مل رہے ہیں ان کی amount بھی مل رہی ہے اور ان کا supplier اور customer جو ہے وہ بھی مل رہے ہیں کیونکہ quick book آپ کو دکھا دیتا ہے کہ یہ اس سے match کروا رہی ہے تو آپ کا time waste نہیں ہوتا تو سب سے پہلے ہم ان transactions کو match کریں گے اسی طریقے سے یہ آپ کا capital stationers ہے اس کا bill 1039 ہے اور یہ 1039 سے match کروا رہا ہے یہاں پر ہم اس کو click کر دیتے ہیں ہم یہاں پر اس کو match کروا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد یہاں پر میں سب کو ایک ساتھ match کروں گا یہ power supply limited ہے یہ اس کی invoice 2001 ہے اور یہ 2001 سے ہی match کر رہی ہے ایک match found ہو رہا ہے تو میں یہاں پر بھی اس کے اوپر click کر دوں گا exactly اسی طریقے سے یہاں پر یہ tax solutions ہے اس کا bill number invoice 1002 ہے یہ tax solutions بھی match کر رہا ہے تو ابھی میں صرف جو ہے کہ کہتے ہیں جو سارے exactly match کر رہے ہیں صرف انہی کو match کروا رہا ہوں اسی طریقے سے یہاں پر دوبانہ سے capital stationers ہے اور یہ اس کی 1040 invoice ہے اور یہ دیکھیں یہ 1040 سے ہی match کر رہی ہے یہاں پر بھی 1040 اور یہاں پر بھی 1040 ہے تو میں یہاں سے اس کو بھی match کروا رہا ہوں یہاں سے میں نے اس کو match کروا دیا اس کے بعد یہاں پر ہم نیچے آ رہاتے ہیں یہ آپ کا premium watches 9876 اور آپ یہ دیکھیں کہ bill number 9876 سے ہی وہ match کر رہی ہے اور premium watches ہی جو ہے وہ اس کا supplier ہے ٹھیک supplier بھی match کر گیا دیکھیں یہاں سے bank description ہے premium watches تو اس نے supplier بھی اٹھا دیا premium watches 9876 invoice ہے تو اس نے 9876 invoice بھی جو ہے وہ بھی اٹھا دیا یہاں سے ہم اس کو click کر دیتے ہیں اس کو بھی match کروا دیں گے پھر ہم یہاں پر نیچے آ جاتے ہیں ڈیچے آ جاتے ہیں اور اب ہمارے پاس exact match کوئی بھی نہیں آرہا جو جو ہمارے پاس exactly match ہو رہے تھے وہ exactly match جو ہے وہ ہو چکے ہیں تو اب ہم یہاں پر کیا کہتے ہیں ہمارے پاس یہ پانچ جو ہے our aries کو ہم یہاں پر accept پر click کردیتے ہیں تو یہ ہمارے پاسر accept ہم نے click کر دیا اور یہ ہماری پانچ transactions بھی جو ہیں وہ match ہو گئی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ان پانچ transaction کو match کروا کے جگہ وہ remaining جو ہے وہ کتنی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ بچتی ہیں یہ دیکھیں پانچ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ہماری میچ ہو گئی ہیں اور اب ہمارے سامنے جو ہے وہ سکرین جو ہے وہ ایک دفعہ دوبانہ سے شو ہوگی اور اس کے اندر جو ہے وہ ریمیننگ ٹرانزیکشنز یہاں پہ ہمارے پاس آ رہی ہوں گی دیکھیں اب ہمارے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں ففٹی ایٹ ٹرانزیکشنز جو ہیں ففٹی ایٹ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ رہ گئی ہیں اب ہم نے کیا کام کرنا ہے اب ہم نے باری باری آنا ہے اور باری باری آ کے جو ہے کیا کہتے ہیں میچ کرواتے جانا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہم ہم آئیں گے اور ہم میچ کروائیں گے سب سے پہلے تو آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ میرے پاس جو ہے یہاں پر ہیں پریمیم ووچز یہاں پر اب کیٹیگرائز اور میچ یا تو آپ اس کو کیٹیگرائز کروائیں یا میچ کروائیں یا تو آپ اس کو ایکسپینس کے اندر ڈریکٹلی ڈانے یا پھر اس کو کسی بل کے ساتھ یا انواج کے ساتھ میچ کروائیں میں یہاں پر کلک کرتا ہوں یہاں پر اس نے اٹومیٹیکلی اس کو جو ہے وہ انشورنس کے اندر جو ہے وہ کٹیگرائز کیا ہے جو کہ غلط ہے یہ ایکسپینس نہیں ہے ڈریکٹلی یہ ایکسپینس پوسٹ نہیں ہوگا بلکہ یہ تو ہونا ہے میچ یہ میرے پاس یہاں پر آکے جو ہے کیا کہتے ہیں ہو جائے گا میچ تو اب آپ یہ دیکھیں اس نے مجھے میچنگ کے لیے جو ہے یہ سکرین جو ہے وہ اوپن کر کے دکھائی ہے جس میں میرے پاس پریمیم ووچیز ہے اور شروع شروع میں ہم نے ان سے جو ہے وہ سٹاک پرچیس کیا تھا تو اوپننگ بیلنس کے جنرل انٹریز ڈالی تھی اور دو ان کے بیلنسز جو ہیں وہ یہاں پر اوپن ہمارے پاس شو ہو رہے ہیں 40240 کا ان دونوں کے ساتھ ہم نے اس کو میچ کروا دینا ہے تو یہاں پر ہم میچ پر جو ہے وہ کلک کر دیتے ہیں اور یہ والی ٹرانزیکشن جو ہے یہ ہماری جو ہے وہ میچ ہو جائے گی یہاں پر ہم نے میچ پر کلک کر دیا تو اب آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ میرے پاس یہ والی ٹرانزیکشن جو ہے وہ بھی یہاں پر میچ ہو گئی ہے اب اگلی چیز آپ دیکھیں میرے پاس یہ ہیلتھ انشورنس لیمیٹیڈ ہے ٹھیک ہے اور مجھے جو ہے کہ کہتے ہیں اس کے دو پاسیبل جو ہے وہ میچز جو ہے وہ دکھا رہا ہے اس کے لیے دو میچز جو ہے وہ منہ ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں ویو پر جو ہے وہ کلک کرتا ہوں اب آپ دیکھیں جہاں جہاں میچ ہو رہی ہوں گی آپ کی کوئی پیمنٹ سپلائر یا کسٹمر کے ساتھ وہاں پر آپ کو میچ لکھا واہ دکھا اور جہاں پر کوئی بک کوئی بھی میچنگ ایزیوم نہیں کر رہا ہوگا وہاں پر آپ کو جو ہے دریکٹلی ایکسپینس جو ہے وہ دکھایا ہوگا جس کے اندر یہ چیزیں جا رہی ہوں گی تو ہم نے پھر یہ چیز دیکھنی ہے کیا یہ دریکٹلی ایکسپینس کے اندر اس کو پوسٹ کر دینا ہے یا ہمارے پاس اس کے اگینسٹ کوئی بل ہے جس کے اگینسٹ ہم نے اس کو میچ کروانا ہے تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا اب جیسے آپ یہ دیکھیں یہ ہیلتھ انشورنس لیمیٹیڈ ہے اور یہاں پر ٹو میچز لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ویو میں جائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ کس کس کے ساتھ جو ہے وہ میچ کروانا ہے اب آپ یہ دیکھیں گے جو بینک ڈیٹیل ہے بینک ڈیٹیل مجھے یہ کہہ رہی ہے ہیلتھ انشورنس لیمیٹیڈ ہے اور انوائز فور ڈبل ڈبل ڈیرو ون ہے اب یہاں پر ظاہری بات ہے کہ یہ جو بینک ڈیونس لیمیٹیڈ ہے اور انوائز فور ڈبل ڈبل ڈیرو ون ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر آپ دیکھیں یہ کس کے ساتھ اس کو میچ کروانا ہے یہ اس کو میچ کروانا ہے اوپن بیلنس جو پاور سپلائے لیمیٹڈ کا ہے اس کے ساتھ میچ کروا رہا ہے ٹھیک ہو گیا جبکہ یہ اس کے ساتھ تو میچ نہیں ہوگی یہ تو میچ ہونی ہے آپ کی ہیلتھ انشورنس کے ساتھ یہ دیکھیں بینک ڈیٹیل میرے پاس ہے ہیلتھ انشورنس لیمیٹڈ انوائز 4001 تو میچنگ اس کے ساتھ بنتی ہے اوپر والے کے ساتھ میچنگ نہیں بنتی میچنگ اس کے ساتھ بنتی ہے کوئی پک نے اس کو غلط میچ کیا تو میں نے یہاں پر دیکھیں اس کو صحیح سیلیکٹ کیا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری یہ بینک ڈیٹیل اور اس میں سے یہ دیکھیں مجھے یہ ہیلتھ انشورنس لیمیٹڈ نظر آ رہا ہے اور یہ مجھے اس کا بن نمبر بھی نظر آ رہا ہے جو کہ میچ کر رہا ہے تو میں نے اس کو آپس میں میچ کروا دیا اور یہاں پر میں نے میچ پر کلک کر دیا تو میری یہ والی ٹرانزیکشن یہ ٹرانزیکشن بھی میرے پاس میچ ہو گئی ہے اس طریقے سے آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے میچنگ کروانی ہے تو میچنگ کرواتے ہوئے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کا جو سپلائر ہو وہ سپلائر بھی میچ ہو یا کسٹمر دونوں میں سے اگر پیمٹ کر رہے ہو تو سپلائر میچ ہونا چاہیے اگر پیمٹ ریسیف کر رہے ہو تو کسٹمر میچ ہونا چاہیے پلس ان کے بل اور انوائس نمبر بھی میچ کرنے چاہیے اگر دیئے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہو گیا یہ جو ہے کہ کہتے ہیں شیل سے ہم نے پٹرول بھروایا ہے یہ بینک چارجز ہیں ان کو ابھی ہم چھوڑ رہے ہیں یہ ان کو ابھی ہم انڈ میں دیکھیں گے سب سے پہلے جو ہے ہم میچنگ کروائیں گے اب جو ہے نا آپ یہ دیکھیں یہ ووڈا فون ووڈا فون کی جو ہے وہ جنوری کی پیمنٹ کی ہے اب وہ یہاں پر کیا کام کر رہا ہے یہاں پر وہ یہ کام کر رہا ہے کہ یہ جو پیمنٹ ہے اس کو ڈریکٹلی ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کے اندر ڈال رہا ہے جبکہ ہمیں پتا ہے کہ ووڈا فون جو ہے ہمارے پاس ایک سپلائر ہے اور اس کے ہمارے پاس بیل پڑے ہوئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ان کے بیلوں کے ساتھ اس کو میچ کروانا پڑے گا تو میں سمپل یہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں کلک کر دیتا ہوں یہاں پر ہم میں کلک کروں گا اور اب وہ میرے سے پوچھے گا کہ کیا میں نے اس کو کٹیگرائز کرنا ہے ڈریکٹ ایکسپینس کے اندر ڈالنا ہے انکم کے اندر ڈالنا ہے یا میں نے اس کو میچ کروانا ہے میں کہوں گا جی میں نے اس کو میچ کروانا ہے تو یہاں پر میں میچ پر کلک کر دیا میں نے میچ پر کلک کر دیا اب جیسے ہی میں میچ کے اوپر کلک کروں گا ظاہری بات ہے وہ مجھے جو ہے کہ کہتے ہیں ایک انٹری جو ہے یہاں پر کھول کے دکھا دے گا اب سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو کام ہے نا سب سے جو پہلا کام ہے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مجھے یہاں پر یہ چیز بتائی گئی ہے کہ یہ پیمنٹ ہے ووڈا فون کی اور یہ پیمنٹ ووڈا فون کی کونسی ہے جنوری کے جو پیمنٹ ہے ووڈا فون کی جنوری کی پیمنٹ آئی ہے تو سب سے پہلا کام میں کیا کروں گا یہاں پر جو ہے میں سب سے پہلے یہاں پر آکے ووڈا فون جو ہے وہ لکھ لیتا ہوں تاکہ مجھے دکھائے ہی صرف ووڈا فون یہ میں نے یہاں پر ووڈا فون لکھ لیا اب ووڈا فون میں آپ دیکھیں میرے پاس یہ ووڈا فون کے سارے جو بھی بلز ہیں وہ میرے پاس یہاں پر آگئے ہیں اب میں نے کیا کام کرنا ہے اب میں نے جنوری کے جو ہے نا وہ بلز میچ کروانے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں ووڈا فون کا جنوری کا ایک بل ہے یہ اکتیس جنوری کا ایک بل اکتیس جنوری کا ہے یہ ایک بل 31 جنوری کا ہے یہ اور ایک بل 31 جنوری کا ہے یہ ٹھیک ہے یہ چار بلز جو ہیں کہ کہتے ہیں دیکھیں میں نے میچ کروائے ہیں 31 جنوری 31 جنوری 33 جنوری اور یہاں سے جو ہے اس کو میں میچ کروا دوں گا اب یہاں پر ایک بات سمجھنا بہت ضروری تھی کہ آپ دیکھیں بینک کے اندر لکھا ہے کہ ووڈا فون سے آپ کو پیمنٹ جو ہے آپ نے کی ہے اور یہ پیمنٹ آپ نے کی ہے جنوری کی تو ظاہری بات ہے اب میں نے سب سے پہلے میچ کے اندر آکے ووڈا فون کو سیلیکٹ کیا اور وہاں سے جو جنوری کی اپن انوائسی ہیں ان کو میں نے ٹک کر لیا اور اس کا ٹوٹل ایکزیکٹلی یہ 4650 بن رہا ہے تو یہاں سے میں میچ پر کلک کر دوں گا تو یہ میری ایک ٹرانزیکشن جو ہے وہ میچ ہو گئی یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ پیمنٹ ہو رہی ہے اور پیمنٹ ہو رہی ہے ملٹیپل بلز کے اگینسٹ اور وہ بلز جو ہیں اس نے وہ منتھ مینشن کیا بینک کے اندر تو آپ نے اس کے ایکارڈنگ لی ہی جو ہے وہ اس کو میچ کروایا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر ہم آ جاتے ہیں اب آپ اپنی اگلی ٹرانزیکشن کو جو ہے وہ ہم میچ کروائیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر ہم آ جاتے ہیں اور یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ میرے پاس جو ہے کہ کہتے ہیں یہ مجھے ایک انوائس دیوی ہے کسٹمر کی ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے کہ کہتے ہیں میرے پاس پانچ میچز جو ہے وہ آ رہے ہیں اب سب سے پہلا کام میں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میں نے اگر وہ خود سے مجھے کچھ میچز سیجسٹ کر رہا ہوگا تو میں نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے ویو میں نے یہاں پر آنا ہے ویو کے اوپر میں یہاں پر ویو پہ آنگا جیسے ہی یہاں پر میں ویو پہ آنگا سب سے پہلا کام میرا یہ ہوگا کہ میں نے اپنی بینک ڈیٹیلز پڑھنی ہے یہاں پر لکھا ہے کہ کسٹمر ٹین اور انوائس ون زیرو سکس زیرو یہ کسٹمر ٹین ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کی جو انوائس ہے وہ انوائس نمبر ہے ون زیرو سکس زیرو تو ظاہری بات ہے یہ جتنے بھی مجھے اوپر سجیشنز دینی ہیں ان کے ساتھ یہ میچ نہیں کر رہا تو یہاں پر میں فائنڈ ادھر میچز کے اوپر آ جاؤں گا یہاں میں نے فائنڈ ادھر میچز پر آنا ہے آپ دیکھیں کیونکہ اب مجھے پیمنٹ تو ملی ہے ریسیو ہوئی ہے جو مجھے کوئک بک سجیشنز کر رہا ہے کوئک بک کی سجیشنز کے مطابق یہ میچ نہیں کر رہا میری بینک ڈیٹیلز ہے ون زیرو سکس زیرو میری انوائس نمبر ہے تو یہاں پر آکے میں ون زیرو سکس زیرو جو ہے کیا کہتے ہیں اپنی انوائس جو ہے وہ سرچ کروں گا یہاں پر میں نے ون زیرو سک زیرو لکھا یہ دیکھیں یہ کسٹمر ٹین ہے تو میرے پاس یہ ڈیٹیل آ رہی ہے میں اس کو یہاں سے سلیکٹ کروں گا اور اس کو یہاں سے آپ دیکھیں یہ 360 کے اور 360 ہی جو ہے وہ یہاں پر میچ ہو گیا ہے اور یہاں پر آکے اس کو میں میچ کروا دوں گا تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے اپنی میچنگ کروانی ہے کہ فار اگزیمپل اگر کوئک بک آپ کو سجیشن دیتا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنی بینک ڈیٹیل پڑھنی ہے بینک ڈیٹیل پڑھنے کے بعد اگر تو سجیشن میں سے کوئی وہ سجیشن ہے تو آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے ورنہ فائنڈ ادھر میچنگ میں جا کے آپ نے اس کو جو ہے وہ میچ کروا دینا ہے یہاں تک چیز کلیر ہو گئی اب ہمارے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے یہ ہماری اگلی ٹرانزیکشن آ رہی ہے میں آپ کو جو ہے ساری ٹرانزیکشنز جو ہے وہ میچ کر کے دکھاؤں گا تاکہ اوورال آپ کا ایک کونسیپٹ جو ہے وہ کلیر ہو کہ کس طریقے سے میچنگ ہوتی ہے یہاں پر اب دوبانہ سے وہ فائیو میچز فاؤنڈ کر رہا ہے تو یہاں پر میں نے ویو کے اوپر جو ہے وہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر ویو پہ کلک کیا اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ سب سے پہلے وہی آپ نے بینک ڈیٹیل پڑھنی ہے کہ یہ کونسا ہے یہ ہے کسٹمر 11 اور یہ جو کسٹمر 11 ہے اس کی انوائس ہے 1061 آپ دیکھیں پھر سے یہاں پہ 1061 انوائس ہے ہی نہیں کسٹمر 11 کے لیے ایک دفعہ کسٹمر 11 آ رہا ہے اور اس کی ہے 1081 تو یہ بھی غلط ہے تو یہاں پر آ کے اب آپ find other matches کے اندر جو ہے وہ کلک کر دیں گے یہاں پر اب آپ نے find other matches کے اوپر جو ہے وہ کلک کرنا ہے یہاں پر اب find other matches کے اوپر آ کے آپ نے جو ہے کہ کہتے ہیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ اب آپ کے پاس یہ detail آ رہی ہے کسٹمر 11 1061 یہ آپ کے پاس bank detail ہے تو یہاں پر آپ نے 1061 جو ہے یہاں پر میں reference کے اندر search میں لکھ دیتا ہوں تو اس نے مجھے 1061 reference کی image دکھا دی کسٹمر 11 کی یہاں پر میں نے اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں کلک کیا اور یہاں پر اس کے ساتھ جو ہے وہ match کروا دیا تو یہ آپ کی transaction جو ہے وہ match ہو گئی ہے اب اس طرح کی اس سے related جتنی بھی transactions آپ کی ہیں جو کہ اسی طریقے سے match ہوں گی ان ساری transactions کو جو ہے اب ہم یہاں پر match کروا دیتے ہیں تو اب ہم نے اس طرح کی ساری transactions کو جو ہے وہ match کروا لی ہے اور اب 21 transactions جو ہیں وہ ہمارے پاس remaining رہ گئی ہے آج ہے اب ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس different transactions ہیں سب سے پہلے جو ہے کہ کہتے ہیں ہمیں کچھ expenses وغیرہ دیئے ہیں اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے جو directly post ہونے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں ہمیں پھر ایک جو ہے کہ کہتے ہیں amount receive ہوئی ہوئی ہے customer سے اور یہ January سے April تک کی ہے اب یہاں پر ظاہری بات ہے یہ directly جو ہے کیا کہتے ہیں کہ کوئی آپ کا expense تو ہے نہیں یا income ہے نہیں جس کو ہم نے record کرنا یہ تو پیسے receive ہوئے ہیں تو یہ تو match ہوں گے ٹھیک ہے آپ کے اس نے کیا ہوا اس کو categorize کیا ہوا اور service کے اندر ڈالا ہوا ہے یعنی اگر میں اس کو یہاں پر add پر click کر دوں گا تو یہ directly services کے اندر چلا جائے گا یہ غلط ہے مجھے اس کو customer کے ساتھ match کروانا پڑے گا تو میں یہاں پر click کروں گا جیسے میں یہاں پر click کروں گا میرے سامنے جو ہے کہ کہتے ہیں screen open ہوگی یہاں پر جیسے screen open ہوگی تو یہاں پر میں آکے اس کو کروں گا match کہ میں نے اس کو match کروانا ہے تو جیسے یہاں پر میں match پر جاؤں گا match پر جانے کے بعد میرے پاس ایک اور screen جو ہے وہ open ہو جائے گی ابھی میرے سامنے جو ہے وہ screen جو ہے وہ show ہو کے آئے گی آپ دیکھیں یہ screen میرے پاس یہاں پر آگئی ہے سب سے پہلے میں نے اپنی جو bank کی detail ہے وہ پڑھنی ہے جو کہ میرے پاس یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ customer 16 سے payment receive ہوئی ہے جنوری سے لے کے اپریل تک کی تو جو میرا سب سے پہلا کام ہے میں سب سے پہلے یہاں پر آکے customer 16 جو ہے وہ یہاں پر لکھ دوں گا اپنا پاس سب سے پہلے customer 16 جو ہے وہ یہاں پر type کر دوں گا تو میرے پاس صرف اور صرف customer 16 کی جو details ہیں وہ میرے پاس جو ہے وہ show کے آ جائیں گی یہاں پر میرے پاس customer 16 آگیا ہے اور اب یہ جنوری سے لے کے اپریل تک کی payment ہے یعنی ایک payment جنوری کی ہے ایک payment فیب کی ہے ایک payment یہاں پر مارچ کی ہے اور ایک payment اپریل کی ہے تو یہ جنوری سے لے کے اپریل کی میرے پاس جو ہے وہ payment آویں میں نے چاروں کے ساتھ match کروا دی یہاں پر 4800 کی payment اور 4800 ہی جو ہے وہ match ہو گئے اور یہاں پر match پر جو ہے میں click کر دیتا ہوں تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ transactions کو match کروا رہے ہیں اپنی bank transaction کی detail پڑھ کے اور اس کے accordingly جو ہے وہ ہم matching جو ہے وہ کروا رہے ہیں اب یہاں پر جو ہے ہم آ جاتے ہیں یہاں پر آ کے اب ایک اور ہمارے پاس یہ customer سے ہمارے پاس payment ریسیو ہوئی ہے ہم اس کو چیک کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم یہاں پر آتے ہیں یہاں پر click کرتے ہیں اور اب ہمارے سامنے ایک screen شوئی ہے اور یہاں پر ہم match پر click کر دیتے ہیں یعنی ہم نے اس کو match کروانا ہے تو اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک screen جو ہے وہ open ہوگی سب سے پہلے ہم bank کی detail پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ match کروائیں گے اب ہم یہاں پر آ رہا تھے ہیں یہاں پر ہمارے پاس customer 1 سے جو ہے وہ received یہ payment سپتمبر invoices تک کی تو سب سے پہلے تو یہ customer 1 ہے تو جو پہلی story ہے وہ تو ہم نے یہاں پر customer 1 جو ہے وہ لکھ لینا ہے ہمارے پاس یعنی کہ customer 1 کی جو ہے وہ invoices ہے تو یہ ہم customer 1 لکھیں گے تو customer 1 کی جو بھی details ہوں گی وہ ہمارے پاس سامنی یہاں پر show ہو جائیں گی تو اب آپ یہاں پر دیکھیں میں نے customer 1 لکھا ہے تو یہ customer 17 13 بھی مجھے دکھا رہا ہے لیکن ہم نے صرف customer 1 سے match کروانا ہے یہ ہمارے پاس سبتمبر تک کیس نے payment کیا یہ اس کی میرے پاس آگے جنوری کی payment customer 1 کی اب مجھے دوبانہ سے یہاں سے customer 1 جو ہے وہ مجھے یہاں سے ڈھونڈنا ہے یہ میرے پاس customer 1 آ گیا دوبانہ سے اس کے بعد پھر یہاں سے میں نے اپنے customer 1 کو ڈھونڈنا ہے یہ میرے پاس customer 1 آ گیا آپ یہاں پر دیکھیں یہ میرے پاس دوبانہ سے جو ہے وہ customer 1 آ گیا پھر یہاں پر جو ہے کسٹمر ون کے اگست کی جو ہے وہ پیمنٹ ہے اور پھر یہاں پر آکے میرے پاس کسٹمر سبتمبر کی یہ پیمنٹ ہے اور میں دیکھ لیں تو کسٹمر ون کی کوئی اور سبتمبر کی پیمنٹ ہے یہ میرے پاس یہ یہاں پر آ رہی ہے اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہ والی ایک پیمنٹ آ رہی ہے سبتمبر کی اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اچھا اب یہ اس کی جو ہے یہ والی ڈیٹس ہیں اور یہاں پر جو ہے نا جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ میچنگ ہو رہی ہے یا نہیں یہ آپ دیکھیں یہاں پر میرے پاس جو ہے وہ میچ ہو گئی ہیں means کہ جو سپتمبر تک کی انوائشت تھی وہ ساری کی ساری میرے پاس یہاں پر میچ ہو گئی میں نے اس کو میچ کروا دیا یہاں پر میں میچ پر کلک کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے اپنی میچنگ جو ہے وہ کروانی ہے اب یہاں پر اس کو میچ کروانے کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ٹوٹل ٹرانزیکشنز بچ جاتی ہیں وہ نائنٹین بچ جاتی ہیں ابھی یہاں پر اپ ڈیٹ ہو کے شاید آئیے دیکھیں یہ نائنٹین ٹرانزیکشنز آب نہیں اب ہم نے اپنے کسٹمرز سارے میچ کروا دیا ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں اسی طریقے سے یہ کچھ وڈا فون کی پیمنٹس ہیں جو ہم نے کی نہیں ہے اور وہ ہمارے پاس آ رہی ہیں جیسے یہ فیب پیمنٹ ہے یہ مارچ پیمنٹ ہے یہ اپریل پیمنٹ ہے تو ہم اسی طریقے سے یہاں پر کلک کریں گے یہاں پر کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پر میچ پہ آئیں گے اور میچ پہ آنے کے بعد جو ہے ہمارے پاس ایک سکرین اوپن ہوگی اور وہاں پر ہم اسی طریقے سے جا کے اپنے پاس جو سرچ بار ہوگی یہاں پر ہم وڈا فون لکھیں گے دیکھیں یہ وڈا فون کی فیب کی پیمنٹ ہے تو یہاں پر آکے ہم لکھ دیں گے وڈا فون ٹھیک ہے میں نے وڈا فون لکھ دیا اب میرے پاس ووڈا فون کے جو ہے وہ سارے بلز اوپن ہو گئے اور یہ میرے پاس جو ووڈا فون کے بلز ہیں یہ میرے پاس بلز ہیں فیب کے منت کے تو آپ دیکھیں ایک تو ڈیٹ ہے فیب کی یہ 29 فیب ایک ڈیٹ ہے فیب کی یہ ایک ڈیٹ ہے فیب کی یہ نیچے آ جاتا ہوں اور ایک ڈیٹ ہے فیب کی یہ یہ میرے پاس فیب کی ڈیٹ آ رہی ہے اور یہاں پر میرے پاس فیب کی ڈیٹس جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں تو یہ میں نے فیب کی ڈیٹس کو جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیا ہے اور یہاں پر آکے میں میچ پر کلک کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس جو ہے کہ کہتے ہیں میچ ہو گئی فیب کی پیمنٹس میچ ہو گئی ہیں اب اسی طریقے سے ہم مارچ اور اپریل کی جو ہے ان پیمنٹس کو بھی جو ہے وہ میچ کروا لیتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر ابھی ہمارے پاس ٹرانزیکشنز اپ ڈیٹ ہو گئی ہیں ایٹین اور اب یہاں پر آکے ہم اپنے پاس یہ مارچ کی پیمنٹس ہیں مارچ کی پیمنٹس کو میچ کروا لیتے ہیں اور اپریل کی پیمنٹس کو میچ کروا لیتے ہیں یہاں پر ہم نے آنا ہے یہاں پر ہم نے میچ پر کلک کرنا ہے میچ پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اسی طریقے سے سکرین اوپن ہوگی اور ہم دوبارہ سے ووڈا فون سیلیکٹ کریں گے اور پھر مارچ کے ساتھ میچ کروائیں گے تو یہاں پر آکے ہم لکھ دیتے ہیں ووڈا فون یہ ہمارے پاس وڈا فون آگیا اور اب ہم نے مارچ کی میچ کروانی ہے ایک مارچ کی ہمارے پاس یہ آگئی 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 اور ہمارے پاس کوئی ہے مارچ کی اور نہیں ہے یہ ہم نے اس کو میچ کروا دیا یہاں سے ہم نے اس کو آکے میچ جو ہے وہ کروا دیا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ مارچ کی پیمنٹس جو ہے وہ بھی ہمارے پاس میچ ہو گئی ہے اور ابھی یہ اپ ڈیٹ ہوگی ہے ہمارے پاس سیونٹین ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ آ جائیں گی یہاں پر سیونٹین آگئیں اور اب ہم یہاں پر آ رہا تھے ہیں اور اب اپنی آخری پیمنٹ جو ہم نے اپریل کی کیوئی ہے اس کو بھی ہم میچ کروا دیتے ہیں اسی طریقے سے ہم یہاں پر آ رہا تھے ہیں یہاں پر آ کے میچ پر جو ہے وہ کلک کر دیتے ہیں یہاں پر میچ پر کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے جو ہے بھی اس طرح ایک سکرین اوپن ہو جائے گی اور ایز اٹیس ویسے ہی یہ ہمارے پاس اپریل کی پیمنٹس ہیں تو یہاں پر آ کے ہم لکھیں گے ووڈا فون یہ ہم نے ووڈا فون لکھا یہ ہمارے پاس آ گئی اب اس کو جو ہے کہ کہتے ہیں یہاں پر کچھ ڈیٹس الگ دینی ہیں اگر یہاں پر میں ڈیٹس کو سوٹ کر لیتا ہوں تو میرے پاس جو ہے اب ڈیٹس سوٹ ہو کے آ گئی ہیں اور اپریل کی ڈیٹس جو پینڈنگ ہیں میرے پاس شروع شروع میں ہی شو ہو گئی ہیں میں نے ان چاروں کو جو ہے وہ سیلیکٹ کر دی ہے ایک طریقہ آپ اس کو سوٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں ہم نے ڈھونکے بھی کیا تھا اب آپ کو سوٹ کر کے بھی دکھا دیا اور یہاں پر آ کے آپ میچ پر کلک کر دیں تو یہ اب ہم نے ووڈا فون کی پیمنٹس جو ہیں یہ ووڈا فون کی پیمنٹس کو بھی میچ کروا دیا ہے اب ہم نے کسٹمر کی جو پیمنٹس ریسیف کی ہیں وہ بھی ہم نے میچ کروا دی ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے سے اسی تقریقے سے جو سپلائر کو پیمنٹس کی ہیں وہ بھی میچ کروا دی ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹینگل سے کہ کس کس طریقے سے وہ میچ ہوتی ہیں اب یہاں پر جو ہے کہ کہتے ہیں ہم اب ہم نے کسٹمرز اور سپلائرز کو ٹریک کر لیا ہے اب یہاں پر ہم ایک ٹرانزیکشن دیکھ لیتے ہیں ٹرانسفر کی تیس سپتمبر کو جو ہے نا یہ پیسے ٹرانسفر کی ہیں لائیڈ بینک کو ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم ادھر آئیں گے یہ اب آپ یہ دیکھیں یہاں پر ہم کلک کر لیتے ہیں اور اس کو ہم بتائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے یہ ہے ہمارے پاس ریکارڈ ایس ٹرانسفر یہ ہم نے ایک دوسرے بینک کو پیسے ٹرانسفر کی ہیں یہ ہم نے کس کو ٹرانسفر کی ہیں پیسے ٹرانسفر ہم نے کی ہیں لائیڈ بینک کو ہم یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر آکے لائیڈ کرنٹ اکاؤنٹ کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے نا پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اسی طریقے سے جو وہ مہمو ہے مطلب جو ڈسکریپشن ہے وہ یہاں پر آگئی اور یہاں پر آکے ہم ایڈ پہ جو ہے وہ کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے نے آکے ایڈ پر جو ہے وہ کلک کر دیا اور یہ جو فنڈز ہیں یہ ہمارے پاس سے جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں ایک بینک سے دوسرے بینک کے اندر لائیڈ بینک کے اندر ہے ٹھیک ہو گیا اس کو بھی ابھی ہم جا کے جو ہے وہ لائیڈ بینک میں بھی جا کے جو ہے وہ دیکھیں گے پہلے ہم اس بینک کو جو ہے وہ میچ کروالیں یہاں پر ہم آ جاتے ہیں اور یہاں پر آ کے اب آپ دیکھیں کہ میرے پاس اب یہ سارے کے سارے جو ہے وہ expenses رہ گئے ہیں اب سب سے پہلے میں کیا کام کرتا ہوں میرے پاس یہ دیکھیں یہ shell کے expenses ہیں یہ جو shell ہے نا یہ shell سے میں نے petrol pump ڈلوایا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے shell کو select کر لیا یہاں پر آ کے میں نے shell کو select کر لیا تو یہ پانچ transactions تھیں یہ shell کے اندر جو آنا میں نے petrol pump ڈلوایا اور اس نے خود اس کو categorize کیا ہوا ہے quick book نے اس کو خود ہی سے categorize کیا رہا ہے کہ یہ motor vehicle expenses ہیں quick book نے صحیح categorize کیا ہوا ہے تو میں یہاں پر اس کو accept پر کلک کر دیتا ہوں اب آپ دیکھیں کیونکہ میں نے یہاں پر pay add نہیں کیا تھا تو مجھے یہاں پر pay add کرنا پڑے گا یہاں پر میں آنگا یہاں پر کلک کروں گا اور یہاں پر جو اپنا supplier ہے وہ supplier جو ہے کہ کہتے ہیں میں select کر لوں گا جو کہ میرا ہوگا یہاں پر shell shell میرا جو ہے supplier ہے اس کو میں نیا جو ہے وہ add کر لیتا ہوں supplier ایک اپنے پاس ٹھیک ہو گیا یہ میرے پاس سکین کھل گی supplier کی یہاں پر میں اس کو save جو ہے وہ کر دیتا ہوں اور details جو ہے وہ ہم نہیں ڈالتے یہ shell ہمارے پاس supplier آ گیا اور اس کو save کرنے کے بعد جو ہے یہاں پر اب آپ دیکھیں دوبانہ سے shell کو select ہوا ہے یہاں پر میں آ رہا تھا ہوں اور یہاں پر اس کو add پر click کر دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں یہ shell ہے یہ motor vehicle expenses کے اندر جا رہا ہے اب ایک بات اس کے اندر ہو رہا ہے کہ جو آپ کے motor vehicle expenses ہیں جو fuel ہوتا ہے وہ 5% wet ہوتا ہے تو یہاں پر آپ 5% wet جو ہے اس کو بھی select کر لیں ٹھیک ہو گیا تو اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ 5% default tax code آپ motor vehicle expense کے لیے select کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ابھی میں no کر دیتا ہوں کیونکہ کچھ 20% دوسرے expenses بھی ہو سکتے ہیں ہماری repair وغیرہ کے تو وہ میں نہیں کرتا ابھی کے لیے یہاں پر میں اس کو جو ہے کہ کہتے ہیں add کر دیتا ہوں یہ میں نے اس کو یہاں پر add کر دیا یہ میرے پاس add ہو گیا یہ میرے پاس ایک جو ہے کہ کہتے ہیں اب posting جو ہے وہ directly جو ہے وہ expense کے اندر ہو گئی ٹھیک ہو گیا یہ transaction جو ہے میرے پاس categorized ہو چکی ہے اب اسی طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں ایک کو میں نے match کر لیا تھا اب یہاں پر دو یہاں پر میرے پاس تین اور یہاں پر میرے پاس جو ہے کہ کہتے ہیں shell کا کون سا ہے shell کا میرے پاس آ رہا ہے یہ چار یہ میں نے shell کو select کر لیا اور یہاں پر اب میں accept پر جو ہے وہ click کر دیتا ہوں اب آپ دیکھیں جیسے یہاں پر میں accept کے اوپر جو ہے کہ کہتے ہیں click کروں گا میرے سامنے جو ہے وہ ایک screen جو ہے وہ open ہوگی یہ accept ہو گیا ہے اور اب وہ مجھے کہہ رہا ہے کیا میں اس کو rule بنانا چاہتا ہوں یعنی کہ جب بھی میرے پاس shell آئے اور یہ لکھا ہے کیا میں اس کو ہمیشہ کے لئے rule بنانا چاہتا ہوں میں اس کو جو آنا rule نہیں بناتا rule بھی میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گا ابھی کے لئے میں اس کو close کر دیتا ہوں بس میری transaction جو ہے کہ کہتے ہیں وہ post ہو گئی ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں میرے پاس جو ہے کہ کہتے ہیں یہ سینس بری market کے جو ہے یہ کچھ میں نے چیزیں یہاں سے purchase کی تھی تو میں یہاں پر click کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کو میں نے 20% کیا ہے یعنی اس کے پر 20% accept وہ ہے ویٹ ہے اور جو اس کا پہی ہے وہ سینس بری ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر جو ہے میں اس کو accept کر دیتا ہوں یہ سوپر مارکٹ سے کوئی چیز لی ہوگی چھوٹی سی product ہے اس کا بھی کوئی bill نہیں ہوگا تو اس کو directly جو ہے ہم نے expense کے اندر جو ہے وہ post کر دیا اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ میرے پاس یہ سارے bank charges آ رہے ہیں آخری چیز رہ گئی اور ایک یہ capital اسٹیشنرز میرے پاس یہاں پر آ رہا ہے تو اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں میں یہاں پر دیکھ لیتا ہوں کہ یہ کہ یہ بھی ایک bill کی payment ہے پہلے اس کو جو ہے وہ match کروا دیتے ہیں یہاں پر آ رہتے ہیں capital اسٹیشنرز پہ capital اسٹیشنرز پہ آنے کے بعد یہاں پر match پہ آ جاتے ہیں یہاں پر match پہ آنے کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چیز ہے capital اسٹیشنرز ہے ٹھیک ہے یہ payment کی ہے 15 جون کو اب اس نے کچھ بھی نہیں بتایا کہ یہ payment کس چیز کی ہے ٹھیک ہے میں نے capital اسٹیشنرز سیلیکٹ کیا یہاں سے جو ہے کہ کہتے ہیں date وائز یہ میرے پاس سوٹ ہو کے آ رہے ہیں اب 15 جون کو payment کی ہے تو جو بھی bills پہلے پہلے والے ہیں میں اس کو جو ہے کہ کہتے ہیں match کروا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ پہلے دو bill جو ہے وہ match ہو رہے تھے مارچ کا اور اپریل کا دونوں bill فل پہ ہوئے تو یہ amount in ki 324 match کر گئی تو یہاں سے میں نے match کروا لی آپ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ کس bill کی against اس نے ہم نے payment کی ہے لیکن ظاہری بات ہے اس کے جو پہلے سب سے پہلے والے outstanding دو bills تھے ان سے یہ amount match کر گئی ہے تو ہم نے اس کے ساتھ اس کو match کروا دیا ہے یہاں پر ہم match پہ click کر دیتے ہیں اب جب ہم نے یہاں پہ match پہ click کر دیا ہے تو ہمارے پاس صرف اور صرف جو transactions بچیں ہیں اب ہمارے پاس صرف bank transactions جو ہیں وہ ہمارے پاس بچ گئی ہیں اب ہم نے کیا کام کرنا ہے سب سے پہلے میں اس ایک transaction کو select کروں گا اور یہاں پر آکے جو ہے یہ bank charges کے اندر یہ ساری کی ساری transactions جا رہی ہیں میں اس کو جو ہے یہاں پہ سب کو جو ہے وہ select کر لیتا ہوں یہ ساری transactions کو میں نے select کر لیا اور یہاں پر میں accept پہ جو ہے وہ accept پہ click کر دیتا ہوں اب جب یہاں پر آپ دیکھیں میں accept پہ click کروں گا تو وہ نہیں ہوا اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے paye select نہیں کیا تھا اب میں یہاں پر آوں گا یہاں پر آکے میں paye جو ہے وہ select کروں گا یہاں پر آکے میرا کیا ہوگا یہ bank charges ٹھیک ہو گیا تو یہاں کے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں میں اپنا ایک account بنا لوں گا یہ sentender bank charges کا ٹھیک ہے ایک supplier مطلب کے بنا لوں گا جس کے اندر یہ charges جو ہے میں record کروں گا سارے کے سارے یہاں پر میں اس کو save کر لیتا ہوں اور یہ bank charges کے اندر ہی جا رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ wet کیا ہے wet جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں کہ no wet اس کے اندر کوئی بھی wet نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر اب وہ کہہ رہا ہے set no wet as the default tax code for bank charges یہاں پر میں کہہ دیتا ہوں yes کہ اس کے لیے آپ اس کو consider کر لیں یہاں پر میں آکے add پہ جو ہے وہ click کر دیتا ہوں اور میرے پاس جو ہے کہ کہتے ہیں یہ transaction جو ہے وہ categorized ہو گئی ہے post ہو چکی ہے اب اسی طریقے سے میں یہاں پر آکے bank پہ آتا ہوں 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 یہاں میں آتا ہوں تو ابھی بھی میرے پاس آپ دیکھیں یہاں پر pay جو ہے وہ update نہیں ہوئے اس کی reason کیا هو اس کی reason یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے کہ کہتے ہیں وہ update نی ہوئے کیونکہ یہاں پر جو lines ہیں وہ lines جو ہیں وہ change ٹھیک ہے تو میں یہاں پر آ جاتا ہوں یہاں پر آ کے اسی طریقے سے میں اپنا جو ہے کہ کہتے ہیں bank جو ہے وہ select کرتا ہوں جو میں نے ابھی بنایا تھا یہ میرے پاس یہ select ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہاں پر آپ میں آ جاتا ہوں اور یہاں پر آ کے جو ہے یہ nue wet دیکھیں خود اس نے نو wet select کر لیا اور یہاں پر آکے اب میں create rule کے اوپر جو ہے وہ click کر دیتا ہوں اب یہاں پر create rule پر آنے کے بعد میں اس کو کیا کہتا ہوں جو میں اس کو کہہ دیتا ہوں یہاں پر bank charges rule یعنی کہ میں rule کا نام لکھ دیتا ہوں bank charges rule یہاں پر میں اس کو bank charges rule لکھ دیتا ہوں جب بھی پیسے نکلیں گے پیسے ہمارے پاس کہاں سے نکلیں گے sent ended account سے نکلیں گے اب اس کی جو description ہے description میں جو ہے description کیا contain کرے گی اگر description میں صرف bank charges لکھاوا ہے تو یہ اس کو اٹھا لے ٹھیک ہو گیا description میں اگر صرف bank charges لکھاوا ہے تو یہ اٹھا لے اور یہ کس کو assign کرے یہ expense کو assign کرے bank charges میں assign کرے اس کا pay sent ended ہو ویٹ اس کا no ویٹ ہو اور جو ہے کہ کہتے ہیں یہ اس کی جو memo ہوں ٹھیک ہے memo میں اس کی کی آجائے memo میں اس کی آجائے جی صرف bank charges کے یہ bank charges ہیں ٹھیک ہے also keep existing bank memo یہاں پہ click کر دیتا ہوں کہ جو بھی existing bank memo ہے وہ ہی جو ہے وہ اس کا رہے اور یہاں پر میں safe پہ click کر دیتا ہوں تو یہ میں نے جو ہے کیا کہتے ہیں ایک rule جو ہے وہ ایک rule create کر لیا ہے کہ جب بھی کیا کہتے ہیں آپ کے پاس bank charges لکھا ہوا ہے تو وہ ساری transactions جو ہیں وہ post ہو جائیں اب آپ دیکھیں میں نے ایک rule لگا کے apply کیا تو جتنی ساتوں کی ساتوں میری transactions تھی وہ ایک ساتھ جو ہے وہ categorize ہو گئی ہیں اب یہاں پر جو ہے کہ کہتے ہیں یہ اب ہم نے ساری کی ساری transactions جو ہے وہ match کر لی ہیں ٹھیک ہے یعنی ساری کی ساری transactions جو ہے ہمارے پاس zero کے اندر quick book کے اندر جو ہے وہ چلی گئی ہے تو اب quick book کا جو ہے وہ balance یہ ہے اب ہم نے کام کیا کرنا ہے اب ہم نے اپنے bank کو جو ہے وہ reconcile کروانا ہے bank کو reconcile کروانا ہے bank کو reconcile کروانے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہے وہ کیا ہے جو آپ نے bank statement ہے bank statement کا opening اور closing balance جو ہے وہ ایک دفعہ check کر لینا ہے تو سب سے پہلے جو ہے جا کے اب ہم اپنی reconcile پہ آتے ہیں یہاں پہ پہلے ہم reconcile پہ click کرتے ہیں reconcile پہ click کرنے کے بعد جو ہے یہ میرے پاس screen جو ہے وہ open ہو گئی ٹھیک ہو گیا میں نے اس کی reconciliation کرنی ہے center ended کی یہاں پر میں resume reconciling کے اوپر جو ہے وہ آ جاتا یہاں پر میں resume reconciling کے اوپر آ گیا اب یہاں پر جو ہے میرے سامنے جو ہے کیا کہتے ہیں ایک screen جو ہے وہ یہاں پر open ہو کے جو ہے وہ آ گئی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر سب سے پہلے میں نے edit info پہ جو ہے وہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے edit info پہ click کرنے کے بعد سب سے پہلے میں نے بتانا ہے کہ میرا beginning balance کیا تھا اور میرا ending balance statement کا کیا ہے date کے اوپر تو سب سے جو پہلا کام ہے میں نے اپنی bank statement کو open کرنے جو میں نے بنائی تھی ٹھیک ہو گیا اب آپ یہ دیکھیں میں نے اپنی bank statement جو ہے وہ یہاں پر open کر لی ہے اور یہ مجھے amount دی گئی ہے اب آپ دیکھیں جب میں اس سب کا total کرتا ہوں یہ سب کا total plus minus کا total کرتا ہوں تو میرا balance بچتا ہے ending balance 5859.97 یہ میرا ending balance بچتا ہے میں یہاں پر آتا ہوں یہاں پر آ کے میں اپنا ending balance لکھتا ہوں اور میرے ending balance کی جو date ہے وہ date میرے پاس آ رہی ہے 30 September یہ میں نے date select کر لی 30 September اور اس کو میں save پہ click کر دیتا ہوں یہ میں نے save پہ click کر دیا اب میرے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں یہ match کر گئی ہے ٹھیک ہو گیا میں نے یہ ساری کی ساری transactions جو ہیں وہ کیا کیویں تھیں match کیویں تھیں post کیویں تھیں اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ ساری کی ساری transactions جتنی بھی transactions میں نے post کر دیتی ابھی آپ سب کے سامنے یہ جو بھی میں نے transactions post کی تھی وہ ساری کی ساری transactions جو ہیں وہ یہاں پر میرے پاس جو ہیں وہ show ہو رہی ہیں اب جو بھی transactions یہاں پر میرے پاس show ہو رہی ہیں میں نے ان سب کو ٹک کر لی یہ automatically tick ہوئی ہوئی ہے کیوں کہ ساری میں نے جو ہے وہ کٹیگرائز کر دی تھی تو یہ ساری ٹک ہیں آپ دیکھیں میں نے اپنا ending balance جو ہے وہ update کیا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر میرے پاس آرہا ہے کہ deposits اتنے ہوئے ہیں payments اتنی ہوئی ہیں اور میرے پاس جو ہے یہ statement کا balance یہ آرہا ہے اور جو clear balance ہے وہ یہ آرہا ہے اور میرا جو ہے وہ transaction difference اب میرے پاس جو ہے وہ zero ہے اب آپ دیکھیں جب میں کسی بھی transactions کو untick کروں گا تو میرے پاس جو ہے وہ یہاں پر tick کر دوں گا تو میرے پاس دوبانہ سے یہ دیکھیں difference جو ہے وہ zero show ہو جائے گا اور اب یہاں پر میں finish now پہ جو ہے وہ click کر دوں گا means کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی transactions کو جو ہے وہ quick book کے اندر post کرنا جیسے ابھی ہم نے کیا تھا جو supplier سے match ہوتے تھے جو customer سے match ہوتے تھے ان کو matching کروائی جو direct expense post کرنے تھے ان کو directly as an expense کے اندر post کیا جو bank transfers وو ڈالے اور اس کے بعد reconcile پہ click کر کے اپنی statement کا ending balance جو ہے وہ update کیا ending date update کی اور باقی سب جو جو matching ہو رہی تھی وہ match کروائے اور یہاں پر finish now پہ جو ہے وہ میں click کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس bank جو ہے وہ clear ہو گیا ہے میں نے اپنے bank کو جو ہے reconcile کر لیا ہے تو hopefully کہ آپ کو جو ہے یہ ساری چیزیں سمجھ آئی ہوں گی کہ کیسے میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے اندر بتایا ہے ہر چیز کے لحاظ سے کہ ہم کس طریقے سے اپنے bank کو جو ہے reconcile کرتے ہیں تو اب ہم نے اپنا ایک bank تو reconcile کر لیا ہے ابھی ہم نے پیسے transfer بھی کیے تھے آپ کے lloyd bank کے اندر تو اب ہم جو ہے کہ کہتے ہیں یہ دوسرے bank میں آ جاتے ہیں آپ کے پاس lloyd bank میں اب آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس یہ lloyd کی statement جو ہے وہ open ہو گئی یہ جو ہم نے 5000 transfer کیے تھے bank سے دوسرے bank سے وہ دیکھیں وہ یہاں پر show رہے ہیں اور اس کا ending balance جو ہے 3860 جو ہے وہ ہے اب اسی طریقے سے یہاں پر میں reconcile پر click کر دیتا ہوں اس کے اندر ہم نے کچھ transactions جو ہے وہ خود سے post کی تھی import نہیں کی تھی تو وہ already جو ہے وہ categorized ہوئی نہیں ہے تو یہاں پر اب آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ difference ہمارے پاس کیوں آ رہا ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں یہاں پر کیا کہتے ہیں ہم اپنے پاس edit info کے اندر یہاں edit info میں ہم یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا statement ending balance ہے وہ یہاں پر minus 1140 update ہوا ہے جبکہ 30 سپتمبر کو جو ہمارا balance ہے وہ ہمارا balance ہے 3860 یہ اور minus میں کو update کرنے کے بعد یہاں پر save پر click کر دیں اب آپ دیکھیں جیسے ہی balance کو update کرنے کے بعد میں save پر click کیا ہے تو میرے پاس 0 ہو گیا ہے اور یہاں پر آکے finish now پر click کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ میرا account reconcile ہو گیا ہے اس طریقے سے ہم اپنے banks کو reconcile کرتے ہیں تو اب یہ ہم نے bank reconciliation topic کو cover کر لیا اور اس میں detail کے اندر ہم نے ہر چیز کو cover کرنے کی کوشش کی اور دیکھا ہے کہ quick book کے اندر آپ کے banks کس طریقے سے reconcile ہوتے ہیں